آج میرے درس کا جو ٹوپک ہے جو عنوان ہے جو موضوع ہے وہ ہے فکر سوچ اور یہ جو ٹوپک ہے فکر سوچ اس میں صرف نوجوان نہیں ہیں اس میں صرف اہل علم نہیں ہیں اس میں بزرگ نہیں ہیں اس میں ہر طبقے کے لوگ ہیں یہاں تک کی ایک بچہ جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اس کے ہاں بھی یہ چیز ہے سوچ میں ہے وہ فکر میں ہے وہ اس فکر میں ہے کہ اس کی ماں کہاں ہے اس کے بستر گیلے پڑ گئے ہیں اس کی ماں آئے اور اس کو سو کے جگہ پر سلا دے یا بھوک سے وہ بچہ تڑپ رہا اس فکر میں ہے وہ ایک جوان کے ہاں بھی فکر ہے ایک بڑھے کے ہاں بھی فکر ہے ایک عالم دین کے ہاں بھی فکر ہے ایک خاتون کے ہاں فکر ہے ایک نوجوان کے ہاں فکر ہے پڑھے لیے کے ہاں فکر ہے انپڑھ کے ہاں فکر ہے ہر کسی کے ہاں فکر ہے بلا فکر کے اگر میں کہوں گی کوئی زندہ ہی نہیں ہے اس کے ہاں فکر نہیں ہے جو منو من مٹی تلے تفن ہو چکا ہے جو دنیا میں زندہ ہے اس کے ہاں فکر ہے اب وہ فکر کیسی ہے اور کون سی فکر ہم کو آپ کو کامیاب کر سکتی ہے کیا اس فکر کے ہم اور آپ مالک ہیں سوچ تو سبوں کے ہاں ہے میں نے کہا کہ نوجوان بھی سوچتے ہیں بزرگ بھی سوچتے ہیں پڑھے لکھے بھی سوچتے ہیں انپڑ بھی سوچتے ہیں عورتیں بھی سوچتی ہیں مرد بھی سوچتے ہیں دنیا کا ہر انسان سوچتا ہے لیکن کون سی سوچ ہمارے ہاں ہے اور کون سی سوچ اللہ کو مطلوب ہے اور کس فکر کی بنیاد پر اپنے آپ کو ہم کامیاب کر سکتے ہیں ارے بھائی ہم تو اتنا سوچتے ہیں اتنا فکر ہم کرتے ہیں کہ فکر نے ہم کو بیمار کر رکھا ہے نہیں بیماری کا پتہ ہی نہیں چلتا ڈاکٹر کے ہاں بار بار جاتے ہیں ڈاکٹر ساتھ دیکھو طبیعت نہیں صدر رہی ہے طبیعت ہماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے ڈاکٹر یہ کہ کر کے ہم کو واپس کر دیتا ہے آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے بس فکر کی بیماری ہے جس کو ڈپریشن کہتے ہیں جس کو ٹینشن کہتے ہیں تو ٹینشن تو ہر کسی کے یہاں ہے اور ہم نے اپنے آپ کو بیمار بھی کر ڈالا ہے اسی فکر میں کس چیز کا ٹینشن ہے ہم کو کس چیز کی فکر ہے فکر اس چیز کی ہے کہ ہمارے تفوس کے مکان جیسے کہ تیسے رہ گئے پڑوسی کا مکان کیسے بن گیا ہمیں فکر اس بات کیے کہ ہمارے گھر تو چلنے کو ٹوٹی سائیکل بھی محسر نہیں ہے پڑوس کے گھر میں تو موٹر سائیکل آ گئی ہمارا بیٹا تو بی اے ایم میں کر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھو ہائی سکول انٹر کر کے سرکاری نوکلی پا گیا ہماری جوان بیچیاں ہمارے گھروں میں بیٹی ہوئی ہیں اس کا فکر نہیں ہاں پڑوس کی بچی کی سگائی جو ہوئی پڑوس کی بچی کا نکاح جو ہوا پڑوس کی بچی کا گھر کیا بسا اب اس کی فکر میں ہمارے چین و شکون ختم ہو گئے اب ہمیں راتوں کو نید نہیں آتی ہم اپنے آپ کو یتنا فکر میں لگا لیے کہ خود کو بیمار کر ڈالے ہم تو آپ ڈپریشن کے مریض ہو گئے کس منیات پر مکان اس کا بن گیا کس منیات پر اس کا بیٹا کامیاب ہو گیا کس منیات پر اس کے کاروبار تو ماشاء اللہ بہت آگے چلے گئے اس کی فکر میں ہم نے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رکھا ہے اپنی انرزی ہم نے ختم کر رکھا ہے اپنے آپ کو ہم نے اپنے بیمار کر رکھا ہے اللہ معاف کرے آپ بھی معاف کرو یہ فکر ہمارے آپ کیا ہے کی نہیں ہے جانتے ہیں اس فکر کا نام کیا ہے اس فکر کا نام کیا ہے جانتے ہیں اس فکر کا نام ہے حسد جی ہاں اسی لئے قرآن مقدس نے کہا کہا کہ تم جب کوئی حاسد تم سے ملے جب کوئی ایسی فکر کرنے والا تم کو ملے جو رات دن آپ کے خیالوں میں رہتا ہو تو ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو نہیں ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ جب ایسے لوگوں سے تو اللہ کی پناہ طلب کیا کریں اللہ کی پناہ میں آ جائیں حسد لوگوں سے حسد کرنے والوں سے اور اور سرکار جو عالم نے ایسی فکر سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں نہ تو دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ تو آخرت میں کامیاب ہوں گے آخرت کی بات بات میں کرتا ہوں پہلے دنیا کے حوالے سے سن لو کہ دنیا میں بھی ایک حاسد ایک حسد کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوسکتا ہے حسد کرنے والا ایک دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر چلنے والا کبھی بھی دنیا کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے کیوں میں آپ کو بتا دوں کہ حاسد کی جو مثال اہل علم نے دی ہے کہا وہ ماچس کے تیلی کی طرح سے ہوتے ہیں خود جلیں گے وہ بھئی ماچس کی تیلی پہلے خود جلے گی بعد میں دوسروں کو جلائے گی نا ایسے حاسد ہوتا ہے پہلے حسد کے آگ میں جلے گا اپنی صلاحیہ جلائے گا اپنا وقت جلائے گا خود کو بیمار کرے گا یتنی ساری پریسانیاں خود اپنے اوپر مول لے گا اور وہ کامیاب نہیں ہو سکتا دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں دو مثالیں ایک مثال قرآن حکیم اگر ہم پڑھیں گے تو آپ کو قرآن حکیم کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام پر قصہ ملے گا حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ موجود ہے ایک طرف حضرت یوسف ہیں اور ایک طرف حاسدوں کی جماعت جلنے والوں کی جماعت حضرت یوسف کو دیکھ کر کے ان کی ترقی ان کی صلاحیت اور ان کے خوبیوں کو دیکھ کر کے دن رات جلتے تھے وہ جلنے والے کون تھے جلنے والے کون تھے کوئی بگل گاؤں کا نہیں تھا کوئی دوسرے ملک کا نہیں تھا کوئی دوسرے خاندان کا نہیں تھا اپنے گھر کے اپنے آگن کے لوگ تھے جو حضرت یوسف سے حسد کیا کرتے تھے پتہ یہ چلا کہ جو حاسد ہوں گے وہ اپنے آگن کے ہوں گے اپنے خاندان کے ہوں گے اپنے گھر کے ہوں گے اپنا ہی بھائی اپنے بھائی کے کامیابی کو دیکھ کر کے دن رات بدعا کرے گا دن رات ہے اپنا ہی بھائی حضرت یوسف کے بھائیوں نے حسد کیا اللہ والوں آگے کے قصہ بنی جانا چاہتا وہ قلمہ ہو جائے گا کہ حضرت یوسف کامیاب ہوئے کہ حسد کرنے والے بادشاہ کون بنے اللہ نے وہ وحدہ کس کو عطا کیا ان کے بھائیوں کو ان کے بھائی کو زلیل ہوئے حسد کرنے والے خود گھٹنوں کے بل چل کر کے حضرت یوسف کے دربار میں آتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں کہتے ہیں آپ میرے بھائیا ہو آپ ہمارے بھائی ہو ہم پر رحم کر دو ہمیں کچھ اناج دے دو کچھ گلہ دے دو آپ دیکھیں جن سے حسد کیا گیا حسد کی بنیاد پر کونے میں فینکا گیا اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا نہیں بادشاہ ہی عطا کیا انہیں دوسرا واقعہ آپ دیکھائیں کہ حضرت آدم کے دو بیٹے ایک قابل ایک حابل قابل بھی حسد کی آگ میں جل اٹھا اپنے سگے بھائی کو قابل نے قتل کر ڈالا قابل نے حابل کو قتل کر دیا حسد کی بنیاد پر آپ اندازہ لگائیں کہ حسد کی آگ جب لگتی ہے تو سگا بھائی بھائی کو نہیں پہچانتا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر بھی مجبور ہو سکتا ہے پتہ یہ چلا کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ اپنے سگے بھائی کے قتل کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ حسد کی بیماری سب سے پہلے جس کو لگی حسد کی جو بیماری ہے جو حسد کا وائرس ہے سب سے پہلے اس بیماری میں مبتلا کون ہوا جانتے ہیں وہ ہے ابلیس شیطان جس کو سب سے پہلے اس بیماری نے اپنے اندر لیا حضرت سے آدم کی ترقی کو دیکھ کر کے شیطان جل اٹھا تھا نا حسد کی آگ میں جل گیا تھا اب یہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حسد کرنے والے کس کے پیروک آ رہے ہیں حسد جن کے یہاں جو بیماری پائی گئی ہے وہ وہی سے آئی ہے حسد کی بیماری جو سب سے پہلے شیطان کو لگا پھر اس کے بعد قابل کے ہاں کر کے پہنچ گیا وہ وائرس چلتے 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 اسے نہ بات میں آکے پہنچ گیا اللہ معاف کرے ہمارے ہاں آ کر کے پہنچ گیا ہمارے جوانوں کے ہاں آجی صاحب کے ہاں مولی صاحب کے ہاں نمازی صاحب کے ہاں اچھے اچھے لوگوں کے ہاں وہ بیماری آ کر کے پہنچ گئی تو حسد کرنے والے نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے ان کو کہیں بھی کامیابی ملنے والی نہیں ہے دو تین مثالوں سے میں نے بات کو صاف کیا اب یہ تو سوچ ہے جو میرے آپ کے ہاں ہے جس سے ہم کو نہ دنیا میں کامیابی ملے گی اور نہ ہی تو اقبہ میں کامیابی ملے گی یہ جو سوچ ہمارے ہاں موجودہ سوچ ہے جو پرزن ٹائم پر جس سوچ کے ہم اور آپ مالک ہیں اب کونسی سوچ ہمارے آپ کے ہاں ہو جس سے ہم اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں اور جس کے ذریعہ سے اللہ ہم سے آپ سے راضی ہو سکتا ہے وہ کونسی سوچ ہونی چاہیے بس صرف یہ ہی ایک بات بتا کے بعد کو مکمل کر رہا ہوں یہ ایک سوچ تو یہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا اب کونسی سوچ کے ہم مالک بنے سب سے پہلے آؤ اللہ سے ہم پناہ طلب کریں اسی سوچ سے جو حسد والی سوچ ہو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے دلوں کے مائل کو صاف کر دے بلکہ حسد کے مائل سے صاف کر دے کونسی سوچ ہمارے یہاں پیدا ہو جائے اگر وہ ہمارے دلوں سے مائل وہ نکل جائے تو پھر ہم کس سوچ کے مالک بن جائیں کس سوچ کے ہم مالک بن جائیں آئیے قرآن سنتے ہیں پارہ ونوی سورة النمل کی آیت کریمہ اللہ کہتے ہیں کہتے ہیں حتی ایدہ اتو الا وعدل نمل قالت نملت یا ایوہل نمل دخلو مساکنکم کہائے سرکار توالم جناب محمد رسول اللہ سلم قرآن سنا دو لوگوں کو ان کی فکر بتا دو لوگوں کو ان کی سوچ بتا دو کہ لوگ کونسی سوچ کے مالک بنے ان کے ہاں کیسی فکر ہو وہ دنزاد کیا سوچیں اللہ کے نبی سے اللہ کہہ رہا ہے اے سرکار دوالم قرآن سناو ابل کی قرآن میں ایک حقیر مخلوق کا قصہ سنا دو ایک حقیر مخلوق کا واقعہ سنا دو جس کو یہ حضرت انسان اپنے پیروں تلے راند ڈالتا ہے اپنے پیروں تلے خندل ڈالتا ہے اپنے پیروں تلے کچل ڈالتا ہے اس حقیر مخلوق کا نام چیونٹی ہے نملبانے جو لوگ آرے بھی جانتے ان کو پتا ہے نملبانے چیونٹی چیونٹی کا قصہ سناو کہا یہ کہ چیونٹی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اپنے گھر سے نکل کر باہر ٹہل رہی ہے قرآن نے کہا کہ یتنے میں اوچ چیونٹی کی نظر سلیمان پیغمبر پر پڑ گئی دیکھا سلیمان پیغمبر اپنے لاہ و لسکر کے ساتھ ہمارے وعدی کی طرف چلے آ رہے ہیں سلیمان پیغمبر ہے اور سلیمان پیغمبر کے ساتھ ان کے رفقہ ہیں ان کے ساتھی ہیں اور ہمارے گھاؤں کی طرف آ رہے ہیں دیکھا چیونٹی نے چیونٹی کی نظر پڑی سلیمان پر تو اس چیونٹی وہاں سے دھوڑ کر کے بھاگ کر کے اپنے گھاؤں آتی ہے اور اپنے گھاؤں کے تمام چیونٹیوں کو جمع کر کے خطاب کرتی ہے گزارش کرتی ہے اپیل کرتی ہے کہتی ہے اے میرے گھاؤں کی چیونٹیوں سارے گھاؤں کی چیونٹیوں کو جمع کیا اور تمام جب گھاؤں کی چیونٹیاں جمع ہو گئیں تو اس چیونٹی نے تمام گھاؤں کی چیونٹیوں سے گزارش کیا کہا کہا جمع کرتی ہے بار اس چیونٹیوں کو لگتی ہے تب وہ چونٹی نے جواب دیا کہا یہ ہمارے گاؤں کی چونٹیوں سنو میں نے میرے ہاں سے دیکھا ہے سلیمان پیغمبر کو اور سلیمان کے ساتھیوں کو جو ہمارے گاؤں کی طرف آ رہے ہیں اے میرے گاؤں میں بسنے والی چونٹیوں سن لو تم سب کے سب جلدی سے اپنے سراخ میں داخل ہو جاؤ اپنے گھر میں چلی جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان پیغمبر اور ان کے ساتھی ہم تمام چونٹیوں کو اپنے پیروں تلے کچل نہ ڈالیں ہم سب کے سب ہلاک نہ ہو جائے ہم سب کے سب مارے نہ جائے اور سنو چونٹی نے عقیدہ بیان کر دیا کہا سلیمان بھلے اللہ کا پیغمبر ہے پر اسے بھی غیب کا علم نہیں ہے کہ ہمارے قدم تلے کون خندلا جا رہا ہے ہمارے پیروں تلے کس کی جان جا رہی ہے چونٹی نے عقیدہ بیان کیا آج دیکھو کہتے ہیں فلانے بابا کو تو عقیدہ کا پتا ہے فلانے بابا کو تو غیب کا پتا ہے نہیں اللہ حفاظت کرے چونٹی نے سبق دیا چونٹی نے درس دیا چونٹی نے پیغام دیا تمام گاؤں کی چونٹیوں کو جمع کر کے ایک سوچ دیا چونٹی نے کہا اے لوگو کیا پیغام ملا کیا پیغام ملا اگر وہ چونٹی چاہتی تو اپنے آپ کو بچا لیتی اپنا نفع کر لیتی اپنے آپ کو فائدہ پہنچا لیتی ایسا نہ کر کے سوچا دیکھیں ایسا نہ کر کے سوچا کاش کی ہم بھی سوچتے ایسا نہ کر کے چونٹی نے سوچا کیوں نہ اپنے ساتھ تمام گاؤں کا ہم بھلا کر دیں آج یہ سوچ ہمارے آپ کے ہاں ہے گاڑی ہمارے پاس بنگلہ ہمارے پاس کوٹھی ہمارے پاس دکان ہمارے پاس پوری دنیا ہمارے پاس یہ ہماری سوچ ہے نہیں چونٹی کی سوچ دیکھو مسلمانوں چونٹی کی سوچ دیکھو کہ اپنا بھلا تو سب کا بھلا یہ سوچ ہمارے ہاں ہونا چاہیے یہ پیغام ملا ہم کو آپ کو چونٹی سے اب یہ درس دینے والے یہ پیغام دینے والے یہ تحریک چھڑنے والے سوچ کی یہ کون ہے بات ہے جرہاں توجہ سے سننا دو تین منٹ اور آپ کو لوں گا اب آپ ختم کر رہا ہوں یہ سوچ جو ہم کو آپ کو دے رہے ہیں قرآن کے حوالے سے یہ تقریر کرنے والے کون ہیں نہیں بات سمجھائیے یہ تقریر کرنے والے کون ہیں یہ تحریک چھڑنے والے کون ہیں نہیں بات سمجھائیے اللہ اکبر میں نے کہا نہیں کہ اللہ نے کہا کہ یہ سرکار دو عالم سنا دو قرآن تو قرآن سنانے والے نہیں بات سمجھ آئی اللہ والا بولو نا مجھ سے بولو نا قرآن سنانے والے کون ہیں سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ بولو سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ یہ درس دے رہے ہیں اپنی امت کو قرآن سنا کر کے چونٹی کا واقعہ بتا کر کے ہمارے رسول یہ بتا رہے ہیں دیکھو چیونٹی کی سوچ آئیسی ہے لہٰذا تم بھی اپنے آئیسی سوچ پیدا کرو اب ہم مولویوں کی طرح سے تو معاملہ ہے نہیں نماز پر بڑی لمبی چھوڑی تقریر ہم کر لے جاتے ہیں ماشاءاللہ پتا چلا فجر میں مولی صاحب خود گائے بہیں ہاں یہ ہمارا معاملہ ہے اور دگر کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں ہم خوب کرتے ہیں ماشاءاللہ اور ہماری زندگیوں میں نہ اللہ ہے نہ رسول ہے کوئی نہیں اسی لئے تو قرآن نے کہا نہیں کہا یا ایوہ الذین آمنوا لیمہ تقولون ما لا تفعلون کہا اے لوگو وہی بات کرو جس پر تمہارا اپنا عمل ہو اس پہلے خود عمل کرو نا اب سرکارے دو عالم نے قرآن سنا دیا اے لوگو اپنی فکر نہ کرو اپنے بھائی کی فکر کرو خود کھانا نہیں کھائے پر پڑوس میں پوچھو اپنے پاس کپلا نہیں ہے ننگوں کو دیکھو اپنے پاس جوتا نہیں ہے بغل والے کو دیکھو اللہ والو یہ پیغام شرکارے دو عالم دے رہے ہیں لیکن عمل کون کرے گا آؤ مثال لے لو مثال کسی اور کا نہیں ہے شرکارے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے صرف تقریر کرنے سے کام نہیں بننے والا پہلے عمل کرنا پڑے گا اب عمل کی باری آئی بڑی مشہور حدیث ہے مثال دے کے بات کو آگے لے چلوں راوی حضرت ابو الحیسم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ چلچلاتی دھوپ ہے اور سرکار دو عالم اپنے حجرے سے نکل کے باہر ٹہل رہے ہیں چلچلاتی دھوپ ہے گرمی کا عالم ہے اپنے حجرے سے نکل کر باہر آپ ٹہل رہے ہیں ابو قحافہ کے دلارے امہ عیسیٰ کے بابا اور سرکار دو عالم کے رفیق حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو آپ کی یاد ستائی آپ کی یاد آئی نبی رحمت کو تلاشنے لگے کہ ابو بکر کے دل کو قرار آئے ابو بکر کے دل کو شکون آئے نبی رحمت کو تلاشتے ہوئے اپنے بی بیٹی کے آگن تک پہنچے امہ عیسیٰ سے جا کر سوال پوچھا کہا اے میری لخت جگر تیرے سحاق کہاں ہے ہمارے رسول کہاں ہے آخری نبی کہاں ہے امہ عیسیٰ نے جواب دیا اے میرے بابا نماز پڑھ کر آپ گھر آتے تھے پر آج نبی رحمت گھر نہ آئے آج اللہ کے نبی گھر نہیں آئے کافر کہاں گئے کہاں مجھے نہیں پتا لیکن ایک دوست کو دوست کا بربر خبر ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ کوئی دوستی کریں گے نہ مثال کے طور پر اگر شیخ محترم فاروق عبداللہ سے کوئی دوستی کر لے اب جب کبھی وہ تلاسے گا شیخ محترم کو تو شیخ محترم کو یا تو مسجد میں تلاسے گا یا تو مدیسے میں تلاسے گا یا جہاں جہاں آپ کا مسکنہ ٹھکانہ ہے جہاں دوست کو پتا ہے کہ ہمارے دوست کہاں ملیں گے اب بھئی ایک شرابی آدمی کا شرابی سے دوستی ہو جائے جب اس کو وہ تلاشے گا تو میخانوں میں تلاشے گا کہاں تلاشے گا میخانوں میں بھئی وہ آدمی کہاں ملے گا میخانے میں ملے گا اب حضرت ابو بکر صدیق نبی رحمت کے دوست ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے رسول اس وقت کہاں ہوں گے چل پڑے وہاں چلچلاتی دھوپ ہے میدان ہے چلچلاتی دھوپ میں نبی رحمت چہل قدمی کر رہے ہیں چل رہے ہیں ابو بکر صدیق کی نظر پڑ گئی اور کہا سلام علیک اللہ کے نبی نے کہا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامِ اے ابو بکر دوپہر کا وقت ہے چلچلاتی دھوپ ہے ایسے وقت میں آپ کو آرام کرنا چاہیے اے ابو بکر تم ایسے وقت میں کہاں ٹہل لہے ہو ابو بکر کہنے لگے اے شرکار دوالم میں گھر تو گیا تھا پر آپ کی عاد آگئی آپ کو دیکھنے کا دل کہنے لگا آپ کو دیکھ کر میرے دل کو قرار آتا ہے میرے دل کو شکون آتا ہے آپ کو تلاستے تلاستے یہاں تک پہنچ گیا ہوں اللہ کے نبی آپ بتاؤ آپ دوپہر کے وقت چلچلاتی دھوپ میں آپ باہر کیوں ٹہل لہے ہو ابو بکر سوال کر رہے ہیں اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی نے جواب دیا کہا ابو بکر اپنی خیریت سناو کہا یہ سرکار دوالم سچائی یہ ہے ایک روز نہیں دو روز نہیں آج ابو بکر کے زندگی کا آج تیسرا دن ہے سننا حسین آباد کے مسلمانوں آج تیسرا دن ہے سرکار دوالم ابو بکر کے پیٹ میں ایک لقمہ کھانا نہ گیا ہے ابو بکر بھوک کی وجہ سے تلپ رہا ہے اے سرکار دوالم بھوک کی وجہ سے ہم ابو بکر کو نید نہیں آ رہی ہے نبی رحمت میں ابو بکر میں گفتگو ہو ہی رہی ہے کیتنے میں خطاب کے لادلے عمر آکے پہنچ گئے کہا سلام علیک اللہ کے نبی نے کہا وَالَيْكُمُ السَّلَامُ عمر بتاؤ دوپہر کی گھڑی ہے چل چلاتی دھوپ ہے عیش وقت میں باہر کیا کر رہے ہو کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اے سرکار دوالم بھوک کی وجہ سے ابو بکر کو نہیں عمر کو نید نہیں آ رہی ہے سوچا چلیں آپ کی زیارت کر لیں آپ کا دیدار کر لیں شاید عمر کے دل کو قرار آ جائے اللہ کے نبی ایک روز نہیں دو روز نہیں کئی روز کا عمر کا فاقہ چل رہا ہے حضرت عمر بیان کرتے ہیں میں دائیں کھلا ہوں ابو بکر بائیں کھڑے ہیں اتنے میں ابو بکر نے اپنا قمیج اٹھا دیا کہاے سرکار دوالم ذرا نظر کرم اٹھائیں ابو بکر کے پیٹ کو دیکھ لیں ابو بکر اپنے پیٹ پر پتھر باندے کھڑا ہے حضرت عمر بیان کرتے ہیں میں عمر کے ہاںک نے دیکھا ابو بکر اپنا پیٹ دکھا رہے تھے عمر اپنا پیٹ بتا رہے تھے اتنے میں ہوا کا جھوکا چلا اور نبی رحمت کے کندھے پر ایک چادر لٹکی ہوئی تھی چادر کے پلو ذرا سرک گئے آب کی چادر ذرا ہٹ گئی عمر بیان کرتے ہیں عمر کے آنکھ نے دیکھا ابو بکر ایک پتھر باندے کھڑے ہیں میں عمر ایک پتھر باندے کھلا ہوں اور میرے آنکھ نے دیکھا آمونہ کا لال سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ اپنے پیٹ پر دو دو پتھر باندے کھڑے ہیں لیکن آپ نے یہ نہ کہا ابو بکر میں خود بھوکا ہوں عمر میں خود بھوکا ہوں بلکہ آپ نے ایک ہاتھ سے ابو بکر کو کھلا کیا اور دوسرے ہاتھ سے عمر کو کھلا کیا کہا یہ میرے شاتھیو تمہارا یہ مام زندہ ہے میں محمد الرسول اللہ موجود ہوں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ہوں نہ میں کھانا کھلا ہوں گا میں انتظام کروں گا یہاں تو خود پیٹ پر پتھر بدے ہیں لیکن اپنی فکر نہیں بتانا یہ چاہتا ہوں اپنی فکر نہیں کہ ہم اپنے نہیں کھائیں ہم توہ کھاس کی آئیں میرے پاس خود نہیں ہے آپ کو کھاسی دوں یہ فکر نہیں ہے اپنی فکر نہیں کیے پھر حضرت ابو الحیشم رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایک صحابی رسول ہیں ان کے گھر لے کر پہنچ گئے ساتھ میں ابو بکر ہیں ساتھ میں حضرت عمر ہیں خود سرکار دو عالم ہیں ابو الحیشم کے گھر پہنچے دروازے پر دستک دیا کامے مان آئے اللہ اکبر مہمان آئے ہیں آنگن میں ابو الحیشم نہیں ہیں گھر میں ابو الحیشم نہیں ہیں آپ کی اہلیہ آپ کی بی بی گھر کے اندر موجود ہے پوچھا کون ہیں مہمان آئے ہیں کون ہیں کہا سرکار دو عالم آئے ہیں اور ساتھ میں بکر و عمر آئے ہیں اس خاتون کا کیا کہنا اس کے ایمان کا کیا کہنا اعلان کرنے لگتی ہے اے مدینے والوں آس کی تاریخ میں مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے میرے دروازے پر سرکار دو عالم تصریف لائیں ہمارے دروازے پر وہ آئے ہیں جن پر قرآن آیا ہے ہمارے دروازے پر مہمان بن کر وہ آئے ہیں جو حوز کونسر کے مالک بنیں گے اللہ کے عدالت میں شفارس کرائیں گے آج ہمارے ہاں مہمان بن کر کے وہ آئے ہیں میرے بھائیو اندازہ لگاؤ خبر ملتی ہے حضرت ابو الحیشم کو وہ اپنے خضوروں کے باغ میں ہوتے ہیں وہاں سے خضوروں کا گچھا لاتے ہیں اور لاکر کے نبی یہ رحمت کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے نبی تناول فرمائیں ہم آپ کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں اللہ کے نبی کے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے بقرہ زبا ہو گیا گوشت پک گیا دسترخان لگ گیا روٹی بھی ہے بوٹی بھی ہے سارا انتظام دسترخان پر موجود ہے ابو بکر بیٹھے ہیں حضرت عمر بیٹھے ہیں سرکار دو عالم بیٹھے ہیں میں زبان حضرت ابو الحیسم بیٹھے ہیں پر کسی کو ہمت نہیں ہے کہ دونگے سے سالن نکالا جائے ابو بکر بھی پیٹھ پر پتھر باندھے ہیں عمر بھی پیٹھ پر پتھر باندھے ہیں کئی کئی دنوں کا بھوک آئے دسترخان موجود ہے روٹی بھی ہے گوشت بھی ہے سب کچھ ہے انتظار میں ہیں کہ رسول رحمت اجاجت دیں تو پھر دونگا چلایا جائے رسول رحمت اجاجت دیں یا رسول رحمت خود تناول فرمائے تو پھر ہم شروع کریں اللہ والو آج تو ہم نے عدب بھی چھوڑ دیا آج ہمارے یہاں تو عدب بھی نہیں غلمہ بیٹھے رہتے ہیں بزرگ بیٹھے رہتے ہیں دادا جان بیٹھے رہتے ہیں ابو جان بیٹھے رہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا دونگا آیا کہ ہم نے شروع کر دیا عدب بھی ہمارے یہاں نہیں رہا بچا کیا ہمارے یہاں ہوتلوں پر اور جگہوں پر ہم بیٹھے رہتے ہیں بزرگ ہمارے سامنے کھڑے رہتے توفیق نہیں ملتی کہ دادا جان کے لیے کرسی چھوڑ کے ہم کھڑے ہو جائیں مولانا صاحب کے لیے کرسی چھوڑ کے ہم کھڑے ہو جائیں جبکہ ہمارے رسول نے کہا مللم یرحم صغیرنا ادب کی بات ہے بات ہے کبھی آئیں گی انشاءاللہ عدب کے موضوع پر انشاءاللہ قطاب کریں گے کبھی اگر زندگی نے افاق کہ سچا یہ ہے کہ حسین آباد کی مٹی سے ہمیں عقیدت ہے محبت ہے ہمیں اللہ کی قسم ابھی شیخ محترم نے کہا کہ بہت سارے مطلب آپ کے اطراف ملک ہندوستان کے مختلف حصوں میں مختلف صوبوں میں قرآن سنانے کا موقع ملا ہے الحمدللہ چاہے وہ مغربی بنگال ہو جھار کھنڈ ہو اندھرا ہو کرناٹکا ہو چہاں کہیں بھی اللہ کی قسم جب میں یہاں آتا ہوں حسین آباد میں آتا ہوں ایک عجیب خوشبو یہاں کی مٹی سے محسوس کرتا ہوں صرف اس لیے کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ ہندوستان کا کوئی بھی دینی ادارہ ایسا نہیں ہے جو حسین آباد کو نہ جانتا ہو نہ پہچانتا ہو کوئی بھی دینی ادارہ جانتے ہیں کیوں بہت سارے پرگراموں میں بہت سارے کانفرنسوں میں لوگ حدیعہ تحفے پیش کرتے ہیں لیکن آج جو حدیعہ ملا آج جو یہاں سرزمین سے حدیعہ ملا اللہ کی خسم میں بڑی امانتداری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تمام حدیعوں پر بڑے سے بڑے حدیعہ ملے ساؤتھ کے ایک بڑے کانفرنس میں ہمارے ایک دوست نے فوربیلر گاڑی کا حدیعہ دیا تھا کہا یہ میں آپ کے لئے حدیعہ دے رہا ہوں آپ قرآن سنانے جاتے ہیں میں آپ کو فوربیلر گاڑی حدیعہ دے رہا ہوں بڑے بڑے حدیعہ ملے ایسا نہیں ہیں لیکن آپ کی یہاں سے آپ کے گاؤں سے جو حدیعہ ملا الرحیق المختوم کی شکل میں جن کا نام لیتے ہوئی آج بھی ڈر لگتا ہے رحمہ اللہ شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ جو آپ کے اپنے وطن سے ہیں آپ کے اپنی مٹی سے آپ کا تعلق تھا مولا آپ کے قبر پر رحمتوں کی برخہ برسائے اللہ آپ کو قبر میں نور سے پرنور کرے رحمتوں کی برخہ برسائے کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اللہ والو سچ ہے کہ ہم اہل توحید ہیں سچ ہے کہ ہم اہل الحدیث ہیں سچ ہے کہ کتاب و سنت کے ہم متوالے ہیں اگر کہیں کسی اور پارٹی میں ہوتے تو یہاں کی مٹی اٹھا کے اپنے گھر کو لے جاتے آپ نے نہیں دیکھا اوروں کے ہاں وہ عقیدت ہوتی ہے کہ شیخ مزاروں کی مٹیاں اپنے گھروں کو اٹھا کر لے کے جاتے ہیں لیکن ہم تو کتاب و سنت کے متوالے ہیں ہم کتاب و سنت کے متوالے ہیں بتائیے رہا تاکہ اپنے بڑوں کا بھی عدب ہم کیا کریں دیکھیں یہاں بکر بیٹھے ابو بکر بیٹھے ہیں حضرت سے عمر بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما اور نبی رحمت بھی موجود ہیں صل اللہ علیہ وسلم لیکن یہاں دیکھو کوئی دونگا اٹھا نہیں حضرت ابو الحیشم کو دیکھا نہیں گیا حضرت ابو الحیشم کو دیکھا نہیں گیا تو کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ کے نبی آخر ماجرہ کیا ہے کہ دستر خان پر سب موجود ہے آپ تناول نہیں فرما رہے ہیں کیا ماجرہ ہے اللہ کے نبی کہیں میرے مال پر آپ کو شک تو نہیں میرے حلال کمائی پر آپ کو شک تو نہیں اللہ اکبر جواب آیا کہاے ابو الحیشم تیرے مال پر میں محمد کو شک نہیں ہے صل اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ میں محمد کو یاد آ رہی ہے اللہ قیامت کے روز انہی نیامتوں کے بارے میں مجھ سے سوال پوچھے گا تیری امہ تو پاس کر رہی تھی اور تو گوست کا نمالہ کھا رہا تھا یہ دیکھو یہاں سے ایک نکتے کی بات جو میں بتانا چاہے رہا تھا بات آگے نکل جائے گی کہ نبی رحمت خود بھوکے ہیں لیکن دوسروں کی فکر کر رہے ہیں چونٹی نے پیغام دیا کہ چاہتی اپنی جان بچا لیتی لیکن ایسا نہ کر کے تمام گاؤں کے جان کو بچانے کی فکر کیا یہاں ہمارے رسول خود بھوکے رہ گئے لیکن دوسروں کو کھلانے کے لیے تیار ہو گئے اگر ہم ہوتے تو یہ سوچ میرے آپ کے ہاں آنی چاہیے آئی بات قرآن مقدس کی مثال دیا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب آؤ باری آئی امت محمد کی صلی اللہ آخری بات باری آئی امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری سوچ کیسی تھی سرکار دو عالم ہیں یک دن وہ آیا جب آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا جس کو لوگ ہجرت کے نام سے جانتے ہیں اور ہجرت کسے کہتے ہیں ہم نے آپ نے تو بس تقریریں سن رکھا ہے کہ ہجرت کر لیے دین کے خاتل اپنے جنم اسطل کو چھوڑنا اپنے وطن کو چھوڑنا ماں باپ کو چھوڑنا اپنے گاؤں سنسار کو چھوڑنا دین کے خاتل ہم بھی چھوڑتے ہیں نا باہر کا سفر کرتے سعودی کا قطر کا اور دگر جگہوں کا دین کے خاتل رسول رحمت سفر کیے مکہ سے مدینہ چلے گئے ایک نوجوان جو مکہ میں ہے اسے پتا چلا شرکار دو عالم مکہ سے مدینہ جا چکے ہیں آپ ہجرت کر گئے ہیں نوجوان کو پتا چلا نوجوان شام کو گھر آیا اپنی بیگم سے کہنے لگا کہا اے میری شریع کے حیات اے میری بیگم ہمیں پتا چلا ہے کہ سرکار دو عالم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے ہیں اے میری بی بی ہم کیسے رہیں گے اب ہم کیسے رہیں گے جب ہمارے درمیان ہمارے رسول نہیں رہیں گے تو ہم کیسے رہیں گے کہا پھر بی بی نے کہا پھر میرے شوہر بتاؤ کہاو چلا چلیں کہا کہا چلیں کہاو چلا چلیں ارے جہاں پر کملی والا ہے آؤ میری بی بی وہی چلائیں جہاں پر سرکار دو عالم گئے ہوئے ہیں کہا کونسی باتیں چلو وہ نوجوان تیار ہو گیا اپنی بی بی کو لے کر کے اپنے بچے کو لے کر کے یہ گلام بھی ساتھ میں لے لیا راستے کا کچھ سامان بھی ساتھ میں لے لیا سواری پر سوار ہو گیا اور گلام سے کہا سنو مجھے سرحت تک چھوڑ آؤ تاکہ مجھے جانے میں آسانی ہو جائے آپ کو راستے کا پتا ہے راستے کی خبر ہے تو مجھے چلو سرحت تک چھوڑ کر کے چلے آنا تاکہ ہمارے اہل خانہ کو ہمارے گھر والوں کو پتا نہ چل پائے جب میں اس پار چلا جاؤں تب ان لوگوں کو پتا چلے نہیں تو مجھے پکڑ کر کے بہت ماریں گے لہٰذا آپ مجھے چپکے سے سرحت تک پہنچا دو اس گلام کو لے کر کے وہاں سے نکلتے ہیں اور گلام سرحت تک تو چھوڑتا ہے لیکن آ کر کے بڑے مالک کو بتا دیتا ہے سنو بھائی آپ کا بیٹا آپ کا گھر چھوڑ کر کے چلا گیا ہے میری ذمہ داری تھی میں نے آپ کو بتا دیا آگے آپ جانو آپ کا کام جانے ہیں اب جب باپ کو پتا چلا بڑے بڑے شرماؤں کو تیز ترار گھوڑوں کے ساتھ بھیجا کہاں جہاں کہیں ملے گی رفتار کر لو چاروں طرف سے نوجوانوں نے اس نوجوان کو گھراو کیا اور گھیر لیا نوجوان بیچ میں ہے سننا میرے بھائیو نوجوان بیچ میں ہے ادھر سے آواز آئیے جانے والے ذرا ٹھہر جا نوجوان کھڑا ہے پلٹ کر دیکھا تو کہاں آواز دینے والے کوئی اور نہیں ہے آواز دینے والے میرے ابو جان ہے کہاں اے میرے بابا میں آپ کا لخت جگر ہوں میں آپ کا نور نظر ہوں کہاں خبردار خبردار نہ میں تیرا باپ ہوں نہ تو میرا بیٹا ہے ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے سنو میں تم کو روکنے نہیں آیا ہوں جو سواری پر سوار ہو وہ سواری ہم کو دے دو جو کپلا پہنے ہو وہ کپلا ہم کو دے دو اور جو سمان اپنے ساتھ لیے ہو وہ سمان بھی ہم کو دے دو سارا سمان سواری روپیہ پیسہ سب لے لیے بی بی بھی لے لیا گیا ان کے سسور آئے اپنی بچی کو لے کر چلے گئے یہاں تک کی گود میں معصوم بچہ تھا اس کو بھی چھین لیے ایسے نہیں چھینے ایک ہاتھ کو دادا نے پکڑ لیا ایک ہاتھ کو نانا نے پکڑ لیا اور ایک ہاتھ دادا کھینچنے لگے ایک ہاتھ نانا کھینچنے لگے کس کا؟ معصوم بچے کا کس کا؟ ایک ہاتھ دادا کے حوالے ہو گیا ایک ہاتھ نانا کے حوالے ہو گیا باپ کے سامنے بیٹے کو چیر دیا گیا بی بی بھی الگ ہو گئی سواری بھی چھین لیا گیا کپڑے بھی چھین لیے گئے وہ نوجوان بیچ میں کھڑا ہے جائے تو کہاں جائے کہاں جائے کہا رہے ایک طرف محبت ہے اور ایک طرف زمانا اور سوچ میں ہے دیوانا کسی کی سمت جانا ہے ایک طرف سرکار دو عالم ہے ایک طرف مدینہ طیبہ ہے کہاں جہاں جانا ہے ہم کو وہاں سرکار دو عالم ہے ایک طرف محبت ہے اور ایک طرف زمانا ہے ایک طرف سرکار دو عالم ہے ہم کو وہی جانا ہے وہ جوان قدم بڑھا کر مدینہ پہنچ گیا اتنی پریشانیوں کو جھیلتے جھیلتے مدینہ پہنچا اور مدینہ میں سرکار دو عالم کو پتا چلا کہ ایک نوجوان مکہ سے آیا ہے ایک نوجوان مکہ سے آیا ہے اللہ اکبر پھر مدینہ کے مسلمانوں کو پتا چلا کون مسلمان اللہ اکبر ابھی میں نے کہا دستر خان پر کہ آپ لوگوں کو بہت کچھ مدینہ کے وراثت میں ملا ہے ماشاءاللہ بہت کچھ آپ لوگوں کو ملا ہے الحمدللہ خاص طور سے میزبانی مہمان نمازی آپ کے ہاں کے جو اخلاق ہیں میں تو الحمدللہ بہت سارے جگہوں پر میں نے آپ کا مثال پیش کیا ہے جو محبت دیکھنا ہے تو مبارک پور میں دیکھ کر کے آؤ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت کچھ آپ کو وراثت میں ملا ہے انسار مدینہ کو پتا چلا کہ کوئی مہازر آیا ہے کوئی میرا بھائی مکہ سے ہجرت کر کے آیا ہے انسار مدینہ ویلکم اور استقبال کے لئے کھڑے ہو گئے کہ اے میرے بھائی آپ کا آنا مبارک ویلکم مرحبا آپ کا آنا مبارک آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں آپ کو ہم یلکم پیش کرتے ہیں آئیے میرے بھائی اے میرے بھائی ذرا خیریت سناو انسار مدینہ پوچھ رہے ہیں کہا میرے بھائی ذرا خیریت سناو مکہ سے مدینہ آنے میں آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی وہ جوان کہنے لگا کہا اے میرے ساتھیوں یہ میرے بھائی یہ میرے رسول کا کلمہ پڑھنے مالو یہ میرے رسول کو اپنے پاس بلانے مالو کیا سنوگے کیا سناؤں کیا سنوگے کیا سناؤں ارے میرے کپڑے اتار لیے گئے ہے میرا سواری چھین لیا گیا ہے میری بی بی کو ہم سے جودہ کر دیا گیا ہے ارے میرے بیٹے کو میرے سامنے چیر دیا گیا ہے میرے بھائی کیا سنوگے کیا سناؤں کیا بتاؤں انسار مدینہ کھڑے ہو گئے کہہ میرے بھائی خاموش ہو جاؤ اب نہ سناؤ ہم سننے کو تیار نہیں ہے اب نہ سناؤ ہمارا جگر پھٹ جائے گا میرے بھائی آؤ میرے پاس بیٹھو کیا دے کر آئے ہو کپلا ہم دیں گے کیا چھوڑ کے آئے ہو زمین جائجات ہم آپ کو عطا کریں گے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہہ ہمارے پاس دو بی بی آئے تلاق میں دے دوں گا نکاح آپ کر لو بی بی کا انتظام میں کروں گا یہ اپنی فکر نہیں سوچ بتا رہا ہوں اپنی سوچ نہیں آج ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے بڑے بڑے مکانات ہمارے پاس ہیں ایک مکان ہو گیا دوسرے پر نظر ہے وہ بھی ہو جائے ہمارا گاؤں میں دو تین مکانات ہو گئے اب نظر ہماری مبارک پور پر کہ ہر جگہ ہمارا ہو جائے ہماری نظر ہمارے بھائی پر نہیں جاتی کہ ہمارا بھائی فوس کے مکان میں کل بھی رہتا تھا آج بھی رہتا ہے یہاں تو انسار مدینہ اپنے مہاجر بھائی کے لیے جو اپنا سک بھائی نہیں ہے خالہ کا بیٹا نہیں ہے موسا کا بیٹا نہیں ہے اپنا کوئی دور کا رشتہ دار بھی نہیں ہے بس صرف کلمہ شریک بھائی ہے مہاجر ہے ہجرت کر کے آیا ہے کلمے کی بنیاد پر بھائی ہے اس کے لیے تن مندھن سے تیار ہو گئے ایسی سوچ ہمارے آپ کے ہاں ہے میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں اپنے قیمتی لباس بھی پہنتے ہو گھروں میں سنگ مرمر لگے ہیں بڑی بڑی سواریوں سے بھی ہم چلتے ہیں لاکھوں روپیہ ہمارے ایکاؤنٹ میں بیلنس بھی ہے لاکھوں روپیہ ہمارے آپ کے پاس کریڈٹ ہے کبھی آپ کے کانوں تک وہ آواز نہیں پہنچے کبھی آپ کے کانوں کروٹیں بدلتا ہوا کرا آتا ہے راتوں کو شسکی آباد کر کے روتا ہے جانتے ہیں وہ کون ہیں وہ میرا آپ کا اپنا شگ بھائی ہے جو مجھے آپ کو بچپن میں نہ جانے کتنی دفعہ محبت سے بوش علیہ ہوگا نہ جانے کتنی دفعہ اپنے سر کا تاج مانا ہوگا اپنے رگوں کا یہ کہ قطرہ خون نچول کر کے اپنے بھائی کی پرورش میں لگا دیا ہوگا آج وہ راتوں کو کروٹیں بدلتا ہوا کرا آتا ہے صرف اس لیے کی سات سو روپے اس کے پاس نہیں ہیں جو مہینے کی دوہ کا انتظام ہو جائے بہتر تھا ٹیلی مرگے کھانے سے اچھا تھا اپنے بھائی کے دوہ کا انتظام کروا دیتے دو مکان مبارک پور میں بنانے سے بہتر تھا کی بڑے بھائی جو فوس کے مکان میں زندگی گزار رہے ہیں اس کو جرہ سایہ دے دیتے بہتر تھا یہ سوچ کب پیدا کروگے میرے بھائیو کب پیدا کروگے یہ سوچ میرے آپ کے اپنے ہاں اسی سوچ کی ضرورت ہے نہیں ضرورت ہے بڑے کانفرنس کی نہیں ضرورت ہے بڑے تقریر کی بہت بڑے سیمیناروں کی ضرورت نہیں ہے یہی سوچ اپنے ہاں پیدا کر لو رب محمد کی قسم ہے مسلمانوں کو دیکھ کر کے جوگ تر جوگ لوگ اسلام کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ سوچ تو پیدا کرو اپنے گھروں کی بچیاں بالک بیٹھی ہیں انتظام نہیں ہے ان کی سوچ کون کرے گا اللہ آلو ایک آخری بات اگر میں آپ کو بتا دوں سوچ کے حوالے سے آنگل سے بات نکلی ہے ہمارے آپ کے ہاں ہم سب ایک پریوار کے حصے ہیں بہت سارے لوگوں کے ہاں بھائی ہیں بہن بھی ہیں اللہ بھالو ہمارے آپ کے گھروں میں بھی جب ہماری بہنیں آتی ہیں ہم سب بھائی ہیں بہت سارے لوگوں کے نظروں کے سامنے ان کی بہنیں مزدوری کرتی ہیں مفلسی اور غربت کے عالم میں اپنی زندگی گزر بسر کرتی ہیں ہم ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم کو اتنا نمازہ ہے کہ ہمارے گھروں میں نوکر موجود ہیں اتنا نمازہ ہے اللہ تعالی نے ہم کو آپ کو توفیق نہیں ملی کہ اپنی بہن کو ہم ٹیلی فون کر کے خیریت پوچھ لیے ہوں توفیق نہیں ملی سردی کا موسم گزرا ہے یا آنے والا مہینہ رمضان کا ہے رمضان کی تیاریاں بھی ہمارے ہاں لگ بھگ شروع ہو چکی ہوں گی کیم سال رمضان میں انشاءاللہ افطار میں اتنا انتظام کریں گے وغیرہ وغیرہ وقت نکال کر بہنوں کے ہاں بھی خیریت لے لینا جو بات میں بتانے جا رہا ہوں کہ برسوں کے بعد جب میکہ کی یاد آتی ہے اس بہن کو جس آگن میں بیس بہارے اس نے دیکھا ہے بیس باویس برس کے بعد اپنے چمن کو اس نے چھوڑا ہے برسوں کے بعد اس اس کا میکہ اسے یاد آتا ہے اس کا اپنا جنم اس تھل اپنا آگن اپنا بسپن جب اس بچی کو یاد آتا ہے تو سوچتی ہے چلوں اپنے اببہ کے آگن میں اپنے بسپنہ تلاسوں چلوں اممہ کے آنچل میں سرک کر کے اپنا دکھلا سناؤں چلوں اببہ کے پاس ان کا پیار ڈھونڈوں بہن آئی ہے آج آگن میں میرے بھائیو سننا حسین آباد کے مسلمان بہن آئی ہے آگن میں اببہ کے پیار کو ڈھونڈ رہی ہے اپنے آگن میں اپنا بسپن تلاس رہی ہے اپنے اممہ کے آنچل کو تلاس رہی ہے جہاں سر رکھ کر کے دکھڑے سنایا کرتی تھی اببہ کا دولار پیار لیا کرتی تھی بیس بہاریں جہاں دیکھی ہے پتا چلا کہ اب وہ آنچل بھی نہیں ہے وہ اببہ کا پیار بھی نہیں ہے اممہ بھی گزر گئے اب وہ ماں باپ کا سایہ دونوں تمہارے سر سے اٹھ چکا ہے امانت داری سے بتانا وہ بہن اپنے ہی آنگن میں اجنبیت محسوس کرتی ہے ایسا لگتا ہے کہ آنگن ہی اس کا نہیں ہے اممہ کہ آنچل کیا اٹھا اب اس کے آنگن میں بھی اس کو پہچاننے والے کوئی نہیں ہے اللہ کی قسم وہ بہن فریز جب کھولنے جاتی ہے گھروں میں اپنے بھابیوں سے اجازت لیتی ہے کہ بھابی اگر آپ اجازت دو تو میں فریز کھول کر کے ایک گلاس پانی لینا چاہتی ہوں اگر آپ اجازت دو تو میں اوپر کے کمرے میں جانا چاہتی ہوں ہم وہی بیٹھے رہتے ہیں ہم وہی ہوتے ہیں ہمیں طاقت نہیں ملتی کہ ہم کہہ دے کہ میری بہنہ کیا کہہ رہی ہے جتنا آگن میرا ہے وہ جتنا آگن تیرا ہے اتنی بھی توفیق ہم کو آپ کو نہیں ملتی کہاں لٹاؤگے خیر خواہی سوچ آپ کی کہاں جائے گی کس کے تعلق سے خیر خواہی کا سوچ رکھ ہوگے اگر ایک مثال دے دوں بات کو مکمل کرو اگر وقت زیادہ نہ ہو آؤ تو دو منٹ بس ایک مثال دے کے بات کو ختم کر رہا ہوں سرکار دو عالم ہیں ایک نوجوان صحابی دوڑتے ہوئے آئے کہا اے اللہ کے دلار پیغمبر ہماری ڈیوٹی آپ نے سرحد پر لگا رکھی ہے ایک خاتون سرحد کو قراز کرنا چاہ رہی تھی ہم نے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کیا تو اس خاتون نے کہا سنا کون ہو تم کہا ملہ کے نبی کے سپاہی ہیں کہا کس کے نام کیا ہے کہا محمد کہا محمد کے سپاہی ہو خبردار میرے پاس نہ آنا دور ہو جاؤ تم جانتے ہو میں کون اس عورت نے کہا کہ تم کا نام تم نے لیا ہے نا میں اسی محمد کی بہن ہوں انہوں جوان صحابی دورتے ہوئے آئے کہا سرکار دو عالم ہم آپ کے بچپن کو جانتے ہیں آپ کے خاندان کو جانتے ہیں آپ کے والدے محترم کو جانتے ہیں جہاں تک ہم کو پتا ہے آپ اپنے ابو امی کے اکیلے ہیں نہ آپ کی کوئی بہن ہے نہ آپ کا کوئی بھائی ہے ہو نہ ہو عورت جھوٹ بول رہی ہے اللہ کے نبی نے کہا اے میرے سپاہی جاؤ بلے دلار پیار کے ساتھ اس خاتون کو میرے پاس لے آؤ وہ خاتون دربار رسالت میں آتی ہے اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں یہ بتاؤ میں آپ کو بہن ماننے کو تیار ہوں لیکن کچھ نشانی ہے آپ کے پاس بہن ماننے کو تیار ہوں کچھ نشانی ہے کہ اے محمد کون سی نشانی تمہیں چاہیے یاد کرو اپنے بسپنے کو یاد کرو امہ حلیمہ کے آگن کو یاد کرو بکریوں کے چرانے کے زمانے کو جب ہمارے ساتھ بکریوں چرائے کرتے تھے ہماری امہ حلیمہ کا دودھ پیا کرتے تھے ہمارے آگن میں آپ نے جو بسپنہ گزارا ہے کہا میری پہن بس کر میری بہن آ میرے قریب آ محمد کے ہاں ترس گئے تھے برسوں کے بعد آج تجھے میں نے دیکھا ہے میری بہن آ میرے پاس بیٹھ جا بلکہ سرکار دو عالم اپنا چادر زمین پر بیچھا دیتے ہے خیریت سنا میری بہن خیریت سنا بہن کہتی ہے کہ میں نے میرے گاؤں میں سنا ہے کہ میرا بھائی بڑا داتا ہو گیا ہے میرا بھائی بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے میرا بھائی پیاسوں کو پانی پلاتا ہے میں بھی امید لے کے آئی ہوں کہ میرا بھائی مجھے بھی کھانا کھلائے گا اے میرے بھائی تیری بہن کئی دنوں سے اپاس کر رہی ہے فاقہ کر رہی ہے تیری بہن غریبی محتاجی میں زندگی گزار رہی ہے تیری بہن اللہ اے میرے بھائی مجھے بھی کچھ آناج دے دو اللہ کے نبی نے بیت المال کے طرف اشارہ کیا کہا میری بہن آئی ہے جو سواری لے کر آئی ہے اس سواری پر گلہ لوڈ کر دو آگے والا جملہ اگر آپ کو بتاؤ کہ نبی رحمت اپنی بہن کو سواری پر سوار کر کر کے اور سواری کا نکیر پکڑ کر کے سرحب تک اپنی بہن کو بیدا کرنے گئے اللہ والو اندازہ لگاؤ کہ میرے آپ کے ہاں بھی یہ جذبہ ہے خیر خائی کا ایسی سوچ ہے ہمارے ہاں بھی بہنیں آتی ہیں کب آئیں کب چلی گئی پتہ نہیں چلا کب آتی ہیں کب چلی جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا اللہ والو راتوں کو جو سسکنے کی کروٹیں بدلتے ہوئے کراہنے کی جو آواز آتی ہے کبھی کان وہاں بھی لگا لیا کرو وہ آواز کسی اور آگن سے نہیں آرہی ہے بس دیوار کا فاصلہ ہے دیوار کے اس پار وہ ہے جو بشپن میں ہمیں بوشے لیا کرتا تھا دیوار کے اس پار وہ ہے جو اپنے جوانی کا قیمتی وقت ہم کو مرمر لگانے سے بہتر ہے میرے بھائیو اپنے بھتیجیوں کے شادی کر دو ایسے لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھ دو جن کے سروں پر ہاتھ رکھنے مالا کوئی نہیں ہے اللہ کی قسم ایسی سوش کے اگر مالک بن گئے تو کہا تھا کسی نے کہ کرو 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 مہربانی تم اہل زمی پر خدا مہربا ہوگا عرش بنی پر خدا مہربا ہوگا عرش بنی پر پیاسے تھے مگر پیاسے ہی رہے دریا کو چھلکتا چھوڑ گئے دریا کو چھلکتا چھوڑ گئے ایسے ایسے لوگ تھے کہ اپنی فکر نہیں کیے پیاسے ہی مرنا پسند کر میرے آپ کے ہاں ہو پہلی والی سوچ کہ لوگوں کی کامیابی کو دیکھ کر کے جلنا اس کو حسد کہتے ہیں وہ شیطان والی سوچ ہے یہ دوسری سوچ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ فرشتوں والی سوچ ہے رسولوں والی سوچ ہے جنت میں جانے والے لوگوں کی سوچ ہے اللہ کے بندوں کی سوچ ہے اور ایسے ایسے سوچ کے اگر ہم مالک بنیں گے تو دنیا بھی ہماری سمر جائے گی اور آخرت بھی ہمارا بولو سمر جائے گا انشاءاللہ تبارک اللہ یہ چند منتصر باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو ایسی سوچ کا مالک بنائے جو لوگوں کو نفع پہنچائے لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ رکھے خاتمہ ہو ایمان بلخیر پہ ہو آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ